فرض کیجئے میں ایک عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میرا جھگڑا ہوا جو میں مقالب میں ایک آدمی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی جھگڑا کرے لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی رائٹس کی بات نہیں کر رہی یہ تو کوئی ایجنڈا ہے جو میرے ملک کے اوپر لاکو کیا جا رہا ہے اور وہ اتنی اتنی ڈیلیجنٹلی اپنی نوکریاں کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں ان میں جو چند مرد نمہ لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ بولنے کے لیے کسی کو موقع دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور مجھے اس کے بعد جا کے اس وقت تک مجھے فیمنزم کے بارے میں ٹکے کا کوئی علم نہیں تھا اب میرے خیال میں میں نے میرا جسم میری مرضی کا نارا جو ہے وہ کو کوئی دو چار پانچ مہینے پہلے عثمان پیزہ کے گھر میں سنا اور اس پر ایک سیراسل بحث ہوئی اب میں آئی وز شاکٹو سی دایٹ کہ یہ کونسی ویمن رائش کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ اتنے غلیز اور گندے نارے جو ہے وہ عورتوں کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے لگا رہی ہیں اور آپ نے پلیکارٹز اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ جھوم جھوم کے چوکوں کے اوپر کہہ رہی ہیں کہ باپ سے چاہیے آزادی بھائی سے چاہیے آزادی اللہ اکبر مطلب میں وہ شخص ہوں جس نے پوری زندگی مزے کی بات ہے کہ میری بیٹی بھی یہاں اس پروگرام میں بیٹھی ہے میرے بیٹے بڑے طاقتور لوگ ہیں گھر پہ لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ میری بیٹی کے مقابلے میں بڑا حضابت ہو جائے میں جو اپنی مثال سب سے پہلے دوں گا جس کے ہاں پہلے میری بیوی کی پھر میری بیٹیوں کی حکومت ہے اب مجھے یاد ہے جب میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہوگی تو چھوٹی نے اس طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھی یہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی پھر میں اور بہت سارے زی شعور لوگ جو ہیں وہ اس بات کے دہی ہیں کہ بیٹی کے پاس پہلا شرعی حق ہے جہاں ہمارے ملک کے باپوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں وہ ہے شادی پر ان کی مرضی کا پوچھنا پہلا اور کلے ہی حق ہے جس کے اوپر اس قدر جواب نہیں ہوگی کہ یہ بہنچکائے رہ جائیں گے وہاں دوسرا جو ہم نے حاجی نمازیوں کو یہ حرکتیں کرتے دیکھا کہ بیوی کو بیٹی کو بیٹی اور بہن کو پروپٹی میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے تیسرا ابھی تک یہ موجود ہے کہ لڑکیوں کو پڑھائی کے برابر مواقع نہیں دیا جا رہے ثقید میں جو پڑھ کے آئے اپنے ٹیلنٹ کے اوپر مرد اور عورت کو ایک ٹیلنٹ کو جنہی چاہیے ایکڈ اپرٹینٹیز جو آپ ملنی چاہیے کے لیے ٹیلنٹ پھر I believe میرا میرا مذہب جو ہے وہ عورت کو فاقتہ بن کے انہیں کی جان دیتا ہے within limits وہ limits مرد کی بھی defined ہے وہ عورت کی بھی defined ہے عورت کی ذمہ داری اس حوالے سے سے زیادہ ہے کہ وہ نسلوں کی علمبردار ہے مرد صرف ایک گھر چلاتا ہے عورت ایک نسل چلاتی تو وہ جو ایک میں نتیجے پر پہنچا جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ objective women rights کا نہیں ہے آپ کو اس سے زیادہ کیا آزادی ملے گی کہ آپ چونکوں پر ناچ رہی ہیں اور آپ چلا چلا کر بول رہی ہیں باپ سے چاہیے آزادی بھائی سے چاہیے آزادی اور میری خواہش تھی کہ میں ان سے پوچھتا کہاں ہیں تمہارے باپ اور بھائی کہاں ہیں ان کو بھی لاؤنا ساتھ یا ان کے انہوں مجھے دکھاؤ کہ وہ تم پر ظلم کر رہے اس وقت جب تم ناچ رہی ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے میرے معاشرے کو ایک اتنا negative impact دیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں آج before that کہ we proceed with the discussion یاد رکھیے گا میرے ملک کا سب سے بڑا issue یہ ہے کہ یہ غریب ملک ایک Islamic atomic power ہے یہاں دن ہر دوسرے دن ایک نیا issue create کرنا ہے تاکہ یہاں political جو انہاکی انریسٹ پھیلتا رہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں ہماری political standing اور financial standing دونوں جو ہیں وہ compromise رہے اور یہ اتنی diligently کیا جا رہا ہے اور اس قدر خونخار گفتگو گئے ان کی کہ وہ مقالمہ کرنا ہی نہیں چاہتے اور چاہتی آپ اس کی مثال لیجئے کہ آج کوئی نہیں ہے یہاں موجود کہ جو آکے مجھے مقالمے سے argument سے ثابت کرے کہ وہ صرف بولیں گی چوکوں پر وہ دھاڑیں گی گندے غلیز گھٹیا نارے دکھائیں گی and they are this is total misrepresentation of my woman سر ہم نے بہت دعوت دیا لوگوں کو کہ آئیں آکے ڈیبیٹ کریں اور ہمارے ساتھ ساحل صاحب موجود ہے ساحل آپ میرا سلام ساحل صاحب کو جی کیا عورت کے حقوق انسانی حقوق اور مرد کے حقوق سے خصوصاً الگ ہیں برتر ہیں برابر ہیں کمتر ہیں نہیں نہیں کہا کونکم پیریزن تو نہیں ہے سب سیٹ اور سوپر سیٹ that's the real analogy کہ human rights سوپر سیٹ ہے جی تو اس میں خواتین جو ہے ایک سب سیٹ ہے just like any آدمیوں کے بھی اسی طرح سب سیٹ ہیں کوئی ایک کوئی ایک شاخ اٹھا کے دیکھ لیں انسانی جتنا بھی لیبرنٹ بنتا ہے اس کی اتنی کل امپورٹنس بنتی ہے کہ اس کو پوری کلی حیثیت سے تمام حقوق دیے جائیں تو تو سر پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ عورت کو حقوق دیتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کامتے ہیں کرسیاں کامتے ہیں اور جب اس کے اوپر جب بات کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں تو لوگ مطلب میں نے باقاعدہ لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے اس کے اوپر کہ کیوں بات کر رہے ہیں چار چیز ہیں اس میں جی چیز ہماری قوم میں پچھلے کچھ چیزیں چار ہزار سال سے آرہی ہیں ہندو مت سے جو فلسفے میں تھی ان کے ہمارا تو فلسفہ ہندو مت نہیں مگر اس فلسفے سے نفسیات بنتی ہیں فلسفے گیز برس تو سائکولوجی تو ہم نے وہ نفسیات نہیں چھوڑی فلسفہ چھوڑ دیا ستی کی رسم جو تھی شوہر کے ساتھ مر جلا دی جانے والی جی ان کا فلسفہ تھا تو اس سے یہ بات بلکل کلیر ہوتی ہے کہ ان کی سٹینلنگ کیا تھی کہ ایک عورت کا ٹوٹل پرپس جو ہے ٹوٹل پرپس اگر رتی برابر بھی کچھ اور ہوتا تو وہ رتی پورا کرنے کے لیے اجازت ملتی کہ مر گیا آدمی تیرا وہ رتی پوری کارا پھر تجھے جلا دیں گے ایسی ہے اس کا مطلب تھا کہ ٹوٹل پرپس یہ تھا ایک عورت کی ٹوٹل حیثیت یہ تھا کہ تُو ایک اپنے شوہر کی داسی ہے اور جیسی تیرا پرپس ہی ختم ہو گیا تو جب وہ اس فلسفے سے آپ کو یہ بات پتا چلتی ہے تو تب پتا چلتا ہے کہ اس کی بنا پہ جو نفسیات پیدا ہونی تھی انہوں نے پھر یہی کام کرنے تھے ایک تو یہ فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر ہے جب بھی ایک قوم اجتماعی طور پہ دیکھیں قومیں تباہ نہیں ہوتی جب عمراء کو غربر سے ڈر لگیں قومیں تباہ ہوتی ہیں جب غرباء بھی غربر سے ڈرنے لگیں اب اس قوم کو سادش کے تھرو قوم کے ہم تو ابائی غریب ہیں مطلب ہمیں کم سو نسلیں ہوگی ہمیں کب سے غربر سے ڈر لگے گا کوئی ہمیں اس کو لارجر دن لائف کانسیٹ میں ڈال کے دے گا تو غریب بھی غربر سے ڈرنے شروع کر دے گا یہ والا ڈرپوک غریب غریب ہونا گناہ نہیں ڈرپوک ہونا گناہ اسلام یاد اکھیں زب سے زیادہ بہدر فطرتا غیر مسلم ہو یا مسلم غریبی ہوتے ہیں بہدر کیونکہ یاد اکھیں گناہی ہمارے جب غریب ڈر رہے ہوں تاب علام بچتا ہے اس طرح کا فلسفہ آ رہا ہو تاب علام بچتا ہے کیا مرد عورت سے برتر ہے کیا اللہ نے جب اس طرح کے فیکٹرز کمبائن ہوتے ہیں تیسرا ہمارا جو ممبر رہ بیٹھا ہے مولوی ہے وہ سپرسٹیشن بنا کی بنا پہ اسلام دے رہا ہے رادہ دن ریشنل اور لوجیکل سٹیننگ دینے کی اور یہ عام مسجدوں کے خطیب کی بات کر رہا ہوں میں کابرین اور علماء کی اوپر کوئی بات لے کے جائیں کسی بھی گاؤں مہلے یا پنڈی اسلامباد کی مسجد میں جائیں اور دیکھ لیں کہ سن لیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کس لیول کی ریشنیل بیلد کرتا ہے تو آپ کو پچھل جاتا ہے جب آپ کا ایڈیوکیشن پاکستان میں صرف ایک ایڈیوکیشن سینٹر ہے اور وہ مسجد ہے اور کوئی ایڈیوکیشن سینٹر نہیں ہے جو ہر جمعہ کو پوری قوم کے مردوں کو اگھا کرتا ہو کوئی سکول ایسا نہیں کوئی یونیورسٹی کالیج ایسا نہیں ایک واحد بیلڈنگ ہے جس میں پوری قوم کے مرد اگھا کرتے ہو رہتے ہیں اور وہاں پہ ایک سپرسٹیشن اگر دی جائے گی تواہمات تو یہ باقی کے دو فیکٹر بھولنا نہیں ہے آپ نے درہ ہوا غریب غلط نفسیات اور پھر یہ جب اس طرح کے معاملات کے اندر حقوق کا یا فرائز کا لفظ آئے گا تو وہ یہ سٹرکچر ہی نہیں ہوا ہوا یہ میں سٹرکچر ہی نہیں ہوا ہوا کہ اس طرح کے ذمہ کو سہار سکے کہ میں نے حقوق دینے وہ پھر غبن پر آتا ہے باپ بیٹی سے غبن کرتا ہے اللہ کی قسم پاکستانی باپ اپنی بیٹی سے غبن کرتا ہے کہ میری بیٹی کو حصہ نہ مل جائے کیوں اس کی شادی ہوگی کسی اور بندے سے وہ بندہ ہماری پاپیٹی لے کے چلے گا ایسے ڈرپوک گریبوں کو غلط فلسفہ ملا ہو اور سپرسٹیشن دین کے نام پر جس نے بچانا تھا وہ تواہماتی فلسفہ میں آ جائے اینگل پر آ جائے نفسیات سے تو پھر پھر تو یہ ہوگا جو ہو رہا ہے وہی باپ جب خاند ہوتا ہے تب بھی تو وہ بیوی کو حق نہیں لیتا ہے اپنی بیوی کو فورس کرتا ہے کہ اپنے باپ کا حصہ لے یہ لالچ ہر اس ڈرپوک کی ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو جب بھی آپ لالچی ہوں گے تو اس کے پیشے ڈر ہوگا کہ کچھ چلا نہ جائے نہ جانے کا ڈر